بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all of my students hope you are all fine students جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو کلاسیز کا آن لین فیشن کانٹی ہوگا ہے تو آج میرے ساتھ آپ کی 4 کلاس ہے جس میں میں آپ کو ایک نیا چپٹر سٹارٹ کروں گی introduction to business سے introduction to business میں آپ کا چپٹر ہے marketing آپ کا جو چپٹر بک سے ہے آپ کا آپ کے پیش نمبر 313 پہ چپٹر نمبر 20 آپ کی introduction to business میں بک پیش مارکٹنگ چپٹر نمبر 20 پیش نمبر 313 مارکٹنگ مارکٹنگ جو بیسکلی ورڈ جب آپ سنتے ہیں آپ کے مائن میں ایک چیز فوراں سے کیا کلک کرتی ہوگی کیا مارکٹنگ صرف چیزوں کو بیچنے تک محدود ہے جسنا ہمارے جو بیک ورڈ ہم جائیں تو لوگ جو ہمارے اردگیو سوسائٹی کو لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ مارکٹنگ صرف ڈور ٹو ڈور دروازہ نوک کریں نوک نوک جی میں میڈم یہاں پر فلانک اپنی کی طرف سے آیا ہوں میں اپنی فلانک پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مارکٹنگ یہی ہے اور آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ جنہوں نے بھی کامرس میں جو سٹارٹ کی ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں چیزوں کو تو میرے خواہد سے آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو مارکٹنگ کو صرف یہی چیز سمجھتے ہیں کسی چیزوں کو بیچ دینا ہی مارکٹنگ ہے لیکن مارکٹنگ کا صرف اور صرف مقصد چیزوں کو بیچ دینا نہیں ہوتا مارکٹنگ ایک جو ہے وہ بہت ہی واس کنسپٹ ہے جو آپ لوگ آگے ہم کو میں جا کر پورا ایک سبجک پڑھیں گے مارکٹنگ کے نام سے بک پوری ایک بک ہے سبجک ہے مارکٹنگ تو اس میں پرنسپل آف مارکٹنگ جس میں آپ بہت سارے چیزوں کو سکھیں گے کہ مارکٹنگ کا مقصد صرف اور صرف سیل کرنا نہیں اور بھی بہت سارے کنسپٹس کے اندر شامل ہیں مارکٹنگ کا سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ انٹردکشن دوں گی مارکٹنگ کی کہتا ہے آویلیبیلٹی آف پرڈکٹنگ رائیٹ پلیس آتا رائیٹ ٹائم آتا رائیٹ پرائیس جس میں ہم کہتے ہیں کہ مارکٹ میں چیز کی ڈیمانڈ ہے جب چیز کی آپ کو ڈیمانڈ نظر آتی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم اس سپلائی کی طرف چاہتے ہیں کہ ہماری اس دیمانڈ کے مطابق کیا یہ سپلائی رائیٹ پرائیس پہ یا جو رائیٹ پلیس ہے مہا پہ ویلیبیل ہے کہ نہیں ہے پرانے زمانوں میں جب مارکٹ میں چیز تیار کی پرڈیسر چیز کو بناتے تھے اس کو کنزیومر تک سنچانے کے لیے کوئی اتنی خاص ایڈویٹیزمنٹ یا چینل آف دیسٹریبیشن یا کوئی اتنا خاص ان کے پاس وہ نہیں تھا لیکن جیسے جیسے زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے تو ایڈویٹیزمنٹ کے بہت سارے طریقے سوشل میڈیا پہ آپ اپنی چیزوں کو جو ہے بڑکس نہ کر کچھ بھی کر کے ان دو چیزوں میں انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں لوگوں کو جونٹ کر سکتے ہیں اپنی پرڈیٹ کی طرف کچھ بھی کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس کسٹمر نہیں ہوں گے جب تک ہماری چیز لوگوں کو ٹریک نہیں گرے گی جب تک ہم اس کا ایک پروپر چینل نہیں بلائیں گے تب تک ہماری پروڈکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے مارکٹنگ is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to customer in order to satisfy customer and accomplish the firm's objective کہتا ہے کہ مارکٹنگ is a performance ایک ایسی performance ہے ایک ایسی business activities ہے جو چیزوں کو producer سے final consumer تک پنچانے کے اندر جو بھی آپ لائن بناتے ہو جو بھی آپ strategy بناتے ہو policies plans جو بھی آپ advertisement کرتے ہو وہ سایا مارکٹنگ اندر شامل ہوتا ہے مارکٹنگ concept is based on follow three fundamental beliefs market orientation profitable sales volume coordination of marketing activities ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کو پچھے لیکچر میں بھی بیٹا کہا تھا کہ جب اپنا لیکچر آپ receive کر رہے ہو سون رہے ہو تو کائنڈلی اپنی بک سامنے لاجمی رکھنی آپ نے ٹھیک ہے جب آپ بک کھول کے جو بھی آپ پاڑے ہو جو بھی اپنا introduction definition ڈیفائن کر رہی ہوں تو at least وہ آپ کی بک آپ کے سامنے خلی بھونی چاہیے تاکہ جب آپ لیکچر کو لن کریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو ٹھیک ہے تو مارکٹنگ کا ان ساری چیزوں کو یہ جو انٹرودکشن آپ کا ہے اس سارے کو میں سامرائز کروں تھوڑے سارے ورڈز میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکٹنگ اس سمودھ کسٹمر پروڈیسر ریلیشنشپ ٹھیک ہے بسنس کے درمیان پروڈیسر کے درمیان کسٹمر کے درمیان جو ایک سمودھ ریلیشنشپ ہوتا ہے جسنا ہم کہتے ہیں کہ ہم کالیج میں آپ کو پڑھانے کے لیے ہیں ہم کلیجر ہیں آپ ہمارے ستوڈنٹ ہو تو آپ ہم سے سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے آئے ہو تو ہم آپ کو فیزیکلی کچھ نہیں دے رہے کوئی چیز پروڈیکٹ مٹیریل کچھ نہیں دے رہے ہم آپ کو جو ہے ہم آپ کے مائنڈ کے ساتھ کام کیا رہے ہیں ٹھیک ہے میں بول رہی ہوں آپ سن رہے ہیں میں سمجھا رہی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا اور ہمارا ایک رلیشنشپ ہوتا ہے تیجوٹ سکرون کا جب تک وہ رلیشنشپ سمودھ نہیں ہوگا انڈسٹینڈبل نہیں ہوگا نہ میں آپ کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں جت پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تب تک جب تک کہ آپ کو میرے آپ کی میٹسٹر انڈسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ نہیں آ رہی یا ہمارا آپس میں ایک انڈسٹینڈبل نہیں ہے اسی طرح جب ایک پروڈیوسر پروڈیکٹ کو بناتا ہے نا تو اس کی پروڈیکٹ تب تک کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس کا کسٹمر کے ساتھ ایک اچھا گھر کلیشنشپ نہیں ہے اپنی پروڈیکٹ کو مارکٹ میں سیل کرنے کے لیے اپنے کسٹمر کے ساتھ موسٹ رلیشنشپ ہونا سٹرونگ رلیشنشپ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ کس کے ذریعے بنتا ہے مارکٹنگ کے ذریعے مارکٹ اس کے درمیان میں چینل بنتا ہے جو سٹیپ بے سٹیپ چیزوں کو لے کر چلتا ہے کہ ہم نے کیا سٹریجیس لانے ہیں انڈسٹین کیا سٹیسلانی ہے پروڈیوسن کیا دینی ہے ہم نے اپنے کسٹمر کو تو ان ساری سٹریجیس سٹریجیس سارے پروڈیسس کو ہم ان چھوٹوہ مارکٹنگ کہتے ہیں اپنی چیز کو دہتا ہے جو پوفیکٹ ٹائم ہے اس کے مطابق پوفیکٹ جگہ پر جسے ہم کہہ دیں کہ اس کا کیا مطبع ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ٹائم پر رائٹ پرائس کے ذاتھ ہونے چاہیے رائٹ ٹائم وہ ہوتا ہے جب چیز کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ڈیمانڈ نہیں ہے تو رائٹ ٹائم نہیں ہے مارکٹ میں چیز لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب مارکٹ میں چیز ڈیمانڈ ہماری پیک پر جا رہی ہے تو اپنی کی رائٹ ٹائم پلس میرے کہ آپ کے آپ کے جو پرڈکٹ ٹائم ہے وہ کین لوگوں کے لیے کس چکا کے لیے ضیعت ایک ہے جیسا میں نے آپ کو کلاس میں یہ کوئی ایی ہے جیسی بتایا تھا کہ آپ کا انتیاز ش وقت مال ہے جو ہے اب انتیاز میں آپ کے پاس برینڈ جو ہے وہ وہ وہاں لانچ کی گئی اور وہاں جو جو کسمر پرکت ہوتے ہیں وہ ایٹ کلاس قسم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہاں پہ جو آپ لوکل چیز کو لے کر جائیں گے تو وہ رائٹ پلیس نہیں ہے ان پرڈکٹ ان کسٹمرز کے پوائنٹ او بیو سے وہ رائٹ پلیس نہیں ہے وہی جو لوکل برینڈ ہے آپ چیزر میں انٹردوز کروا گے تو وہاں کے لوکل کسٹمر کے لیے لوکل پرڈکٹ وہ رائٹ پلیس ہوگی اس چیز کے لیے رائٹ پرائس کی ہم نے اپنی چیز کو اپنی ایلیر کلاس کے مطابق اپنی پرڈکٹ کے مطابق اس پرائس کے ساتھ جو اپنے کسٹمر کے سامنے اٹردوز کروانا ہے اب اگر آپ کو اس کی دیفنیشن بتاؤں تو کہتا ہے آپ کی بک پر یہاں پر فور دیفنیشن ہے اس میں سے آپ دو کرنا چاہے دو کریں ایک کرنا چاہے ایک کریں جو آپ اپنا پیپر کو اپنا پیپر کو اپنا پیپر بنانا چاہتے ہیں تو آپ دو دیفنیشن بھی لکھ سکتے ہیں ورنہ ایک تو کم فرسری آپ کے لئے آپ کو بھی پتا ہوں اور دیفنیشن دینے کے بعد اب اس کے مین جو پوائنٹس آف دیفنیشن ہوتے ہیں جو آپ کی بک پر ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بریفلی لکھ دیا کریں دیفنیشن میں کہتا ہے مارکٹنگ کنسٹیس آف آل اکٹیوٹیز ڈیزائنڈ ڈو جنریٹ فرسلیٹیٹ ایکسچینج انڈینڈیل کو ساتسفی ہیومن نیڈز اور وانس اب آپ جو ہے ایکنومکس کے سٹوڈنٹ ہے تو نیڈز اور وانس کو بہتر پریکے سے جانتے ہیں انسان کے موان کی نیڈز کیا ہوتی ہیں وانس کیا ہوتی ہیں نیڈز وہ جو اس کی بیسک جو اس کا فور ہے اس کا شرائٹر ہے اس کا کلوذنگ اس میں جاتی ہیں وانس وہ جن کو ایڈا سپورٹ چاہتا ہے اور پورا بھی کر سکتا ہے جس طرح میں ایک انسان ہے اس کو بوک لگتی ہے ٹھیک ہے وہ کھانا کھانا چاہتا ہے اب اس کے پاس سے دال رٹی آویلیبل ہے تو اس نے وہی کھا کے بنی ضرورت کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے وانس یہ کہ میں میرے مجھے بوک لگی ہے لیکن میں دال چاہتا ہے وہ نہیں میں تیزہ کھانا چاہتا ہوں برزل کھانا چاہتا ہوں پاسپورٹ کی طرف اور چائنیز کی طرف اور اس کے پاس اس کی پرشیزنگ پاور بھی ہونے چاہتے ہیں ٹھیک ہے دیفنیشن کے بعد ہمارے پاس ہیں فنکشنس آف مارکٹنگ فنکشنس آف مارکٹنگ ہمارے پاس جہاں پہ مرچنٹائزنگ کے ہیں پھر سیئرز کے ہیں پھر جنرل کے ہیں مرچنٹائزنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ تیار کرنے کے بعد کے مراحل ٹھیک ہے کہ جب چیزیں جو ہے چیزیں تیری ہو جاتی ہیں منفیکچر ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ مرچنٹائز کی طرف چلے جاتی ہیں مطلب آپ اکاونٹنگ میں آپ نے یہ مرچنٹائزنگ کی طرم پڑی ہوئی ہوگی جس میں آپ نے لوگوں کو گوڈز بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے کہ ہم نے پرچیز مرچنٹائز یا پرچیز گوڈز کے مطلب جو تیار کرنے کے بات مراحل بھی ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بائن 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 بائنگ 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 باب بائنگ یا اس کو مزید اس کو جو لائبریٹ کروں کہ آپ کے ایک منفیکٹرنگ کی ایک ایک یا منفیکٹرنگ کی آپ کے پاس سیکٹری یا بسنس ہے اس میں آپ کا ایک مرچیزنگ دپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں چیزوں کی بائنگ کرنی ہوتی ہے تو چیزوں کو رائٹ پلیس سے رائٹ پرائس پر رائٹ ٹائم پر خریدنا جو کہ مارکٹنگ کی ہی ٹرم ہے کہ اس میں اب آپ کہنے دی جی ہمیں بھی خلف حق چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب وہ رائٹ ٹائم نہیں ہے باعت کچھ ایسے ہوتا ہے کہ چیزوں کی پرائس بہت طاقت ہیں جو خریدنے کا رائٹ ٹائم نہیں ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کا جو بیس ہے وہٹی ہے eachวก کاچی میں بن رہی ہے çنابھی آپ کو خلپھییس پرائسیں بھی ان제가 خروم کرتا ہے اور سبیات مہارات پر مhas本ہ تعایف internもしبالا ہے نہیں ہے کچھ چیزوں کو جو بائنگ ہیں وہ کرچیزنگ ہے وہ آپ نے رائٹ ٹائم پر رائٹ ٹائم پر رائٹ ٹائم پر صح Nine ہے اسے ہم کہتے ہیں بائن جو فنکشن بائن فنکشن اف مارکٹنگ اور یہ جو ہمارے مارکٹر ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کی اپ ڈیٹس دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کونسی مارکٹ کس چیز کے لیے کس پرائس پر بیسٹ ہے ہمیں کہاں سے پرچیزنگ کرنی چاہیے نیکس آپ کے پاس پوائنٹ ہے سمبلن سمبلن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو جوڑنا ٹھیک ہے جوڑنا سمبلنگ is a physical act of collecting goods from various places in small quantities in order to obtain larger quantities of similar goods to make them available at some channel places ٹھیک ہے جس طرح میرا کہتے ہوں کہ میرا ساس ایک گوڈان ہے گندوں کا ٹھیک ہے اب میں نے وہ ایک کسان سے جو خرید لی دوسرے سے جو خرید لی دوسرے سے جو خرید لی چوتر سے پانچ کسانوں سے میں نے گندوں کرید اس کو ایک جگہ پر کٹھا کر لیا ٹھیک ہے اس کو کٹھا کرنے کے بعد میں شہر میں اپنی چیز کو لے کر آتی ہوں اور پھر اس کو میں بیچ کر اپنا پروفٹ کماتی ہوں اسمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو کہتے ہیں کہ اکٹھا کرنا جو ہوتا اس کا سیکنڈ جو اسمبلنگ کا ٹرم ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہم ایک بالپینڈ منفیکچر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بالپینڈ میں اس کی جنیب ہوتی ہے پھر اس کا بیک اس کا سپرنگ ہوتا ہے اس کی بیک جو ہے اس کی پوش کرنے والی ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو چار پانچ منفیکچر سے پروڈیوسر سے اکٹھا کرتے ہیں اور لاکر اپنے پاس اس پوری بالپینڈ کو اسمبل کرتے ہیں اور پھر اس کو مارکٹ میں سلنگ کے لیے لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اسمبلنگ جو ہے اس کی سو صحیح ایکزمپل ہے وہ ہمارے پاس اگری کلچر کی کومیڈیز ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہول سیلر ہے وہ ڈیفرنڈ جو ہمارے پاس فارمرڈ ہیں ان سے چیزوں کو لیتا ہے ایک فارمرڈ دو فارمرڈ دین ان سے ڈیفرنڈ پروڈیٹ کو کٹھا کرتا ہے پھر ان کو ایک جگہ پر ایک سٹور میں کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو رائٹ ریٹیلر کے پاس جا کر سیل کر دیتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹورین the storing function involves holding goods until customers need them چیزوں کو اپنے پاس store کر کے رکھنا جب تک کہ اس کی demand market میں نہیں ہوتی it involves holding and preserving goods from the time they are produced until they are sold in other words the storing function is required because the production and consumption do not match each other production is always made in anticipation of consumption so surplus production kept in stores till their demand arises in the market the storing function helps to regulate the price level also اس میں میں کوئی ایسیمبل دوں گی سٹورین کی کہ مارے پاس جسنا ہوسری ہے ہوسری کا جو manufacturing time ہوتا ہے designing time manufacturing time یہ summer time ہوتا ہے لیکن summer میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جو سویٹر جرسیاں جو بھی ہیں اس کو بنا کر اسی time market میں سیل کرنے کے لئے نہیں کیونکہ اس time اس کی demand پیپر نہیں ہوتی تو اس وقت جب تک وہ ہوسری مارکٹ میں سیل نہیں ہو جاتی اس کو انہوں نے store کر کے رکھنا ہوتا ہے اس کی storing کرنے ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ چیزوں کو bright time پر مارکٹ میں جب تک ہم sale کرنے کے لئے نہیں لاتے جب تک ہم اس کو اپنے گھوٹون میں اس کے اپنے پاس store کر کر رکھتے ہیں جب تک کہ اس کا اصل selling time market میں نہیں ہاتا جب winter season start ہوتا ہے market میں ہوسری کی جو demand ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو ان کا selling time ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سرف مانے پیزنگ ό Israel سے مچک is پی kosagi اور ان کا تلوہ فور پریدو ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی wonderfully جدیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو ان کی کیٹیگری کی لحاظ سے ان کی کوالٹی کے لحاظ سے جو نہیں چاہتے اس نے جب اسلسلسل پر پتہ ہوتا ہے اس لسلسلی نے گڑیڈک پھر اپنیم کی باتا ہے اسے لیچے کو پیشانر کرنا بہتا ہے تو اسی طرح پر سیلر سے پیشانر کے لیچے کارے سامنا ترشانی کا سامنا بہتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سیمپل چوز کرنے کی اس میں انسپیکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ آلرہی پیچھے سے ہمارے دیپارٹمنٹ کی طرف سے اس کی گریڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو میں سمپلی اس کو سیل اوپ کرنا ہے سیل اوپ کرنا ہے کہ چیزوں کو سیپرٹ کر دینا کلاسیفائی کر دینا تاکہ اس کو جو خریدنے والے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی یا سیمپلنگ یا اس کو چوز کرنے میں پریشانی نہ ہو نیکس ہمارے پاس جو مارکٹنگ کی ٹرم ہے وہ ہے پیکنگ اچھا واضگات ایسے ہوتا ہے کہ چیز کی پیکنگ بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے آپ چیز کی پیکنگ سے جو ہے وہ امپریس ہو کر چیز کو خرید لیتے ہیں لیکن جب آپ چیز کو ہیوز کرتے ہیں گھر لاتے ہیں کھولتے ہیں تو آپ کو وہ اٹریکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا دکھا کچھ رہے تھے اور ہمیں دے کچھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک مارکٹنگ کی سٹرڈجی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹرک ہے چیز کی پیکنگ کرنا پیکنگ کا پہلا پروپس کیا ہوتا ہے کہ ہماری چیز کیور ہو جائے ٹھیک ہے جس طرح کینڈیز ہیں بول ہے وہ اس طرح کی نیکی چیزیں اب وہ ایسا تو نہیں کرتے نا کہ مینفیکٹرنگ کی اور ٹوکریم ڈالی اور بیچنا شروع کرتے ہیں کہ مارکٹنیا کے نہیں ایسے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا پھر وہ ہائیجینک نہیں دے گی تو اس کا پیکنگ کا پروپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز سکیور رہے ہائیجین رہے اور اس کو لوگ ایسیلی خرید سکیں دوسرا چیز آپ کی جو چیز ہے وہ جس طرح کچھ نازک چیز ہوتی ہیں کانٹ کی چیز ہے جو ڈیمیج ہو سکتی ہے لیکیش والی چیز ہے تو اس کو پیک کر کے سکیور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈیمیج سے لیکیش سے محفوظ رہے ہیں اور پھر پیکنگ کا پروپس یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے کنزیومر کو کسٹمر کو اٹریکٹ کیا جائے چیزیں جب دخ بھارہ چیزیں ڈسپلی پر پڑی ہیں تو آپ کی چیز کی پیکنگ اس میں بردست اور اٹریکٹیو ہو جائے کہ کسٹمر کو دیکھ کر ہی اٹریکٹ ہو جائے کہ ہاں یہ چیز مجھے اچھی راج رہی ہے پیکنگ اس ایک اور آرٹ اب دیکھیں انہوں نے ایک بھی کہا ہے اس کو اور آرٹ بھی کہا ہے آرٹ آف ریپنگ اور کورنگ آرٹ کا مطلب کہ آپ اس کو کپنی خوبصورتی سے کپنے آرٹ کے ساتھ اس کو پیک کر کے پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹورنٹ کو کورنگ گوڈز اور مدیریل ویڈ ہیلپ آف گلاس ڈوٹلز پولیتھین بیگس ٹین پلیٹس کینڈز اور آوٹر کلٹنز اٹی سی bit for the keeping or storage and shipment this function of marketing protects the product against spoilage leakage damage and breakage cost of packing should be minimum and at the same time it must be kept in mind that it should not be the extra burden of producer and consumer کہتا ہے کہ پیکنگ کے وقت اس چیز کا دھیان رہنا چاہیے کہ جو پیکنگ کی کسٹ ہے ایسا نہ ہو کہ اتنے کی چیز بھی نہ ہو جتنے کی ہمیں اس کے پر پیکنگ کی کسٹ بے کرنی پر جب آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اب یہ چیز ہے بسکٹ کیا پر ایک زیادہ چیپس ہے اس کا جب آپ بڑا پیکنگ لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑی پیکنگ فیملی پیکنگ لیتے ہیں تو آپ کو کونٹیٹی چیز کی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ قوانٹیٹی وائز بہتر ہے اسی چیز کی جب آپ سب سے شوٹی پیکنگ لیتے ہیں نورمال پیکنگ لیتے ہیں تو آپ کو نا اس کی جو قوانٹیٹی ہے چیز کی یا قوالٹی وائز آپ کو تھوڑا سپرے فرق محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا پیکنگ میں سٹورنگ میں جو ہمارا پروڈیسر ہے اس کو کم کسٹ بیر کرنی پڑتی ہے وہ چیز کی قوالٹی کو اتنا ہی بہتر کر دیتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنا جو پروفٹ ہے اس نے تو اپنے پیسے اندر کمپنسیٹ کرنے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو پیکنگ کا جو پرپوس ہوتا ہے وہ چیز کو سکیور کرنا لیکیج ٹیمیٹ سے سکیور کرنا اور کسٹمر کو اپریٹ کرنا اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے مارکیٹر کی اور وہ بینفیکٹر کی چیز جو پیکنگ کی کسٹ ہے وہ منمم ہونی چاہیے تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ بھئی اتنے کی چیز نہیں جتنے کی مجھے اس کے پر پیکنگ کسٹ آگئی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیبلنگ لیبلنگ ہم چیز کو پہچانتے ہیں اس کے لیبل کے ساتھ ہر چیز کا ہر پورٹ کا اپنا ایک لیبل ہوتا ہے لپڈن ہے اس کا اپنا لیبل ہے ٹپال ہے اس کا اپنا ایک لیبل ہے جک ہے اس طرح اور بھی چائے کوئی بھی گھی ہے ڈالٹا سوفی ایٹیسی چپس لیس ہے بیوی اور یہ کرلیس بہت ساری پرڈکٹ میں آتی ہیں تو ہر کسی کی اپنی لیبلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیبلنگ is an act of putting a sign on the product which not only classifies its rare or quality but also provides verbal information about the product or producer or seller the لیبل sign may be printed or attached to the packets or product اور یہ وقت سے زیادہ تر پرنٹیڈ ہوتا ہے اس کو ساتھ attach تو نہیں کیا جاتا ہے یہ پرنٹیڈ ہوتا ہے جو بھی چوکلیٹ ہے کیپڑری کی کیپڑری کا ایک لیبل حل اس کی چوکلیٹ کے پر کیپڑری دیری میل اکلا زمی لکھا ہوتا ہے چاہے پیکنگ پانچ والی ہے دنس والی ہے پچاس والی ہے سو والی ہے اس کے پر کیپڑری کا مونو اور دیری میل اس کا ایک لیبل ہے جو اس کی پہتچان ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو دیکھتے کسٹمر دور ہی کھڑا ہوگا اس نے نزیجہ کی پڑھا نہیں ہاتھ میں پکڑا نہیں بس اس کو جب اس کے آئی کیپچر میں چیز آئی تو فورا اس کو کلک کر گیا کہ ہاں یہ نا فلان چیز پڑی ہوئی ہے یہ جو چائے پڑی ہوئی ہے یہ لٹن کی ہے یہ جو چائے پڑی ہوئی ہے یہ جو چوکلیٹ پڑی ہے کیپڑری کی ہے یہ کپڑری کی ہے اب دور سے ہی اس کو چیز کا جو ایک سائن ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو لیبلنگ کا پرسن ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو سائن دینا ہوتا ہے کہ آپ کا کسٹمر جو ہے اس کو کیپچر اپنی ویو میں فوراں ملاتا ہی پہچاندے کہ یہ کمپنی کی فلان چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی مارکٹنگ کا ہی ایک جو ٹپارٹ مارکٹنگ کا ہی یہ کنسٹ ہے چیز کی لیبلنگ کرنا تاکہ کسٹمر کو چیز خریدنے میں پہچاننے میں آسانی ہو نیکس ہمارے پاس ہے ٹرانسپورٹیشن ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن 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 کہتا ہے کہ ترانسپورٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جساں آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کی ایک جیمپل لے لے جو لے جو لے لے جے لیس بہت ایک فیموس چکھنیا ہے تو کیا لیس والے جو اپنی پروڈکٹ ہے وہ ادھر ہی دیتے ہیں جہاں وہ مینفیکٹری کر رہے ہیں فور اگر اگر ان کا مین کراچی میں ہے وہ کراچی میں مینفیکٹر کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لیس چیپ سرف بھی صرف کراچی سے ہوئے لے لے بل ہے نہیں آپ کو گجرا والا چلے جائیں ملتان چلے جائیں اسلامباد چلے جائیں مریض یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ کو انٹرنیشنل بھی اویلیبل ہے آپ انڈیا میں بھی چلے جائیں انٹرنیشنل بھی بھی آپ کو یہ لیس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کی ذریعے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر قصفے میں اس پروڈکٹ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ یقینی بنائی جاتی ہے تو وہ کیس طرح یقینی بنائی جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ پر ٹرانسپورٹیشن بھی مارکٹنگ کی ہی ایک ٹرم ہے جو ہم مدد کرتی ہے چیز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پنچانے میں اور اس پروڈکٹ کو ہر کسٹمر تک پنچانے میں جو منفیکچرر ہے اس کی مدد کرتی ہے ان شار اپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہر وہ ٹرم جو ہر وہ دپارٹمنٹ جو چیز کو کو پروڈیوسر سے کنزیومر تک منچانے میں مدد کرتا ہے سیف سیف اینڈ سانگ کے لیے سے ٹھیک ہے ایک ریزنیبل پرائز ریزنیبل خواست کے ساتھ دیکھٹ ہمارے پاس ہے مارکٹ ریسرچ ریسرچ کے بارے میں میں کلاس میں بہت دفعہ دسکس کر چکی ہوں آپ کے ساتھ کہ جو ریسرچ جہاں رک جاتی ہے وہاں پہ ہماری جو انویشن ہے جہاں پہ ہماری ترقی کے جو وہ منازل ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کیوں کیونکہ ڈھومتے رہنا تلاش کرتے رہنا نئی چیزوں بھی طرف بھاگتے رہنا یہ ہماری پروڈیٹ کو ایکٹیو اور یونیک بنایا رکھتے ہیں مادوک میں ٹھیک ہے جساں سنسلک والے ہیں اگر وہ ریسرچ کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ کبھی بھی نیو پروڈیٹ کو انٹرڈیوش نہیں کروا سکتے نیو پروڈیٹ کو انٹرڈیوش کروانے کے لیے مارکٹ ڈیسرچ بہت ضروری ہے اس کے لاوہ اپنی ڈیمانڈ کو مارکٹ میں بڑھانے کے لیے جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کسٹمر جو ہے وہ آپ کی چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے کیا سوچتا ہے کیا ڈیمانڈ ہے کیا فیل ہے آپ کی اگر ڈیمانڈ رک رہی ہے تو کیوں کم ہو رہی ہے تو کیوں کمپیٹیٹر آپ کا کس طریقے سے چیز کو مارکٹ میں لے کیا رہا ہے اس کے کیا ڈراؤبیکس ہیں کیا ویکنس ہیں جس کو اٹھا کر آپ نے اپنی سٹرنٹھ بنانا ہے یہ سارے انفرمیشن آپ کو ملتی ہے مارکٹ ریسرچ کے لیے ٹھیک ہے مارکٹ ریسرچ means the act of collecting recording and analyzing the data about problems relating to the transfer of sale of goods and services from producer to consumer or users efficient sale always depend upon the market research because it helps the supply or producers in finding out the quality and quantity of goods needed by the customers ٹھیک ہے مارکٹ ریسرچ یہ کیسی چیز ہے کہتے ہیں کیسی item ہے تو چیزوں کو collect کرنے میں record کرنے میں اور data کو analyze کرنے میں ایک ریسرچر کی ایک مارکٹر کی مدد کرتا ہے جسنا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گجرا والا اب یہ اتنا بڑا گجرا والا ہے یہاں بھی ہم یہ فلاں پروڈکٹ ہے جس کی سیل کر رہے ہیں تو ہم اپنے سے کچھ سییپل اٹھاتے ہیں لوگوں کی ٹھیک ہے چار لوگ اٹھا لیے دس لوگ مارڈdefense اٹھا لیے کچھ کچھ کنگو وال جت showing گجرا کے مام جسی مو آخر ادھر سے آپ نے وابٹ رہ ٹا ہ ELASE چھ کو سلیکٹیو کر لیئے لگوں ElASE سییپل لیا پھر آپ نے hu ریسرچ ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ ہاں بھی ہم فلاں پروڈیکٹ مارکٹ میں دے رہے ہیں آپ نے یوز کی ہے آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس کا ہمیں کو فیڈ بیک دیں ہمیں اس کی آپ کا جو ایکسپیلینس ہے پروڈیکٹ کو یوز کرنے کا وہ ہمارے سے شیئر کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے پروڈیوسر کو مزید کتنی انفرمیشن کی ضرورت ہے اپنی پروڈیکٹ کو بہترین طریقے سے پروڈیوس کرنے کے لیے مارکٹ بیسرچ کے بات ہمارے پاس نیکٹ پانیا مارکٹ انفرمیشن مارکٹ انفرمیشن ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے جو میں مارکٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہوں مارکٹ انفرمیشن ہی ہوتی ہے جو ہمیں اگلے کنڈیشن کی ضرورت ہے یا ہمیں اپنی پروڈیکٹ میں کسی بدلاؤ کی ضرورت تو نہیں ہے دا مارکٹ انفرمیشن فنکشن انوالز تاکولیکشن انیرسیز اور انٹرسیبیشن آف آل انفرمیشن نیڈی تو پلان کری آؤٹ اور کنٹرول مارکٹ انفرمیشن ہی ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہماری چیزوں کو لے کر کیا رائے ہیں لوگوں کی کیا انفرمیشن ہے کیا اپس جارے ہیں کیا ڈانس جارے ہیں ہمیں مرزید انفرمیشن کی ضرورت ہے نہیں ہے کی سیریہ میں ہمیں اپنی پروڈیکٹ کو زیادہ فورسولی جو ہے وہ زیادہ اس کو کرنا ہے ہمیں پشتور کہاں پہ ہمیں پروڈیکٹ کی زیادہ سیل نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہمیں ایکزیکٹ انفرمیشن ملتی ہے مارکٹ انفرمیشن بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی سیل کو زیادہ کم کرنے میں مارکٹ میں اچھا نیچٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے سیلز پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی مرچنٹائزنگ کے حوالے سے جس میں چیز جو ہے پروڈیوسرز کے ہاتھ میں ہوتی ہے منفیکشورز کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس نے منفیکشورز کے ہاتھ سے جانا ہوتا ہے کدھر کنزیومر کے ہاتھ میں کنزیومر کے ہاتھ میں اس کے سیفلیس کو کنزیومر تک بنچانے کے لیے کنی کن پروڈیکٹ کو گزارنا ہوتا ہے اپنی پروڈیکٹ کو یہ سائی ہیں ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس میں سیلز مارکٹ کا سب سے پہلے ہی ٹرم پرائزنگ چیزوں کے جو پرائزیں ہوتی ہیں ہم نے اپنی جو بوٹل ہے کول رنگ ہے ساوٹ رنگ ہے ہم نے مارکٹ میں ہم نے اس کو کتنی کیا پرائزنگ سٹرائیجی لے کر آنے ہیں مارکٹ میں یہ بھی پرائزنگ کی بہت ساری سٹرائیجیز ہیں جو آگے آپ کو نیکسٹ انشاءال آمکم میں مارکٹنگ کے سکر میں پڑھائی جائیں گی ابھی صرف آپ کو بریفلی میں اس بارے میں بتا دیتی ہوں کہ چیزوں کی جو پرائزنگ ہوتی ہے پرائز سٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا پرائز سٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں ہمیں پوری انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے ڈانٹا کلکشن پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کسٹ کتنی بیئر کرنے پاڑی یا پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا کسٹمر کس کٹیگری کا ہے پھر جا کر ہمیں اپنی چیز کی پرائز سٹ کرنے ہوتی ہے پرائز ایک ایسی چیز ہے جو کسی پرائٹ کے ساتھ اٹھتی ہے کہ ہم نے یہ چیز مارکٹ میں اسنے کی سیل کرنی ہے پرائزنگ فنکشن is an important marketing activities for a business all the revenues of the business activities depend upon pricing all revenues کا مطلب کہ جتنا بھی ہمارا revenue ہم ان کرتے ہیں وہ ہماری چیزوں کی pricing ہے اس کے پر وہ depend کرتا ہے کہ ہماری چیزوں کی cost کتنی ہے expense کتنی بھی لیبر کیا بھی کیا اس کے بعد ہمارے پاس جو profit کسنا آرہا ہے price of goods should be set at the point which covers all direct and indirect expenses of the business as an accounting student direct expense کیا ہوتے ہیں indirect expense کیا ہوتے ہیں and also use a profit before making the pricing decision the purchasing power of consumer economy and business conditions and competition prevailing in the market should be taken into consideration کہ price set we have economy is situation business condition and competition which we are being a competitor and our market launch so if we take the price to our competitors to our competitors we don't attract people don't attract because people have the same nature which is your competitors with your competitors so your competitors your competitors to your competitors to your competitors to your competitors The next element in sale function is to devise distribution strategy Two major concepts of this strategy are distribution channels and the physical distribution Distribution channels are the path through which products and their legal ownership flow from producer to consumer or business user Physical distribution is the actual movement of goods from producer to consumer or business user The next element is to distribute the channel In the middle of the channel, the chain is made by producers, wholesalers, retailers, shopkeepers Retailers can also be given to shopkeepers Retailers can also be given to shopkeepers What channel is? What kind of channels are the things that you can use? Channel distribution means that what kind of channels are the things that you can use to produce from the consumer So this is also the selling term of market Channel distribution ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو لوگوں کے اندر انٹروڈیوز کروانا کہ ہاں ہم فلاں پروڈیکٹ لے کر مارکٹ میں آرہے ہیں یہ اس کی قوالٹی ہے اس قوالٹی کے ساتھ دیں گے لوگوں کو دکھانا گلوری ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں میں نے چیز پنا لی چیز بنانے کے بعد میں لوگوں کو کیسے بتاتی پھروں گا میں نے فلاں پروڈیکٹ مارکٹ میں انٹروڈیوز کروایا اس کو خرید دو کیا میں جا کے دور ٹوڈوڑ بیل دوں گی کیا میں فیکٹوری جہاں میں انفیکٹرنگ کی ہے وہاں اس کے باہر میں اس کا شاپ کھول کے بیٹھ جوں کیونکہ میری چیز دیں گے لوگوں کو نہ ہو ہونی چاہیے لوگوں تک اطلاع پوچھنے چاہیے کہ ہاں بھئی میں نے فلاں چیز بنائی ہے یہ نام ہے یہ نیچر ہے پروڈیکٹ کی آپ کے قریبی سٹورز میں جنرل سٹورز میں فلاں شاپنگ مالز میں یہ چیز آویلیبل ہے جو لوگوں کو ادورٹائز کر کے بتایا جاتا ہے جو آپ ٹی وی دیکھ رہتے ہیں اپ کے پاس کمرشل آئیٹس میں چلتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں آئس کریم ہے جو نیو انٹروڈوز ہوئی ہے اب ہمیں کیا پتہ ادورڈیزمنٹ سے پہلے یہ آئس کریم تھی جب آپ نے اس کی ادورڈیزمنٹ دیکھ لی یہ چیز مارکٹ میں ڈیوڈوز ہوئی ہے آپ کے لئے اس چیز کو خریدنا آسان ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کو نہ ہو ہو جاتی یا پتہ چل جاتا ہے اس چیز کا ادورڈائزنگ means bringing the product into the notice of general public notice of general public کے لوگوں کے notice میں اپنی چیز کو لے کر رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ان کو attract کرنا کے لئے ہماری چیز کریدیں اقارڈنگ تو امریکن مارکٹنگ اسسوشیشن تو اگر چیز کم اپنی چیز ایڈورٹائزنگ کہتا ہے کہ یہ ایک ایمپورٹن ٹام ہے کیوں کیونکہ جو سیلرز ہیں جو منفیکچر ہیں وہ ملین سب جو لاکھوں لوگوں سے نہیں مل سکتے ون بائی ون سب کو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے فلان چیز بنا کر مارکٹ میں انٹروڈیس کروائی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے لوگوں تک اپنی چیز کا جو پیغام ہے وہ اس کو پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نوٹس میں وہ چیز ہے لوگوں کو نہ ہو وہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی فلان چیز مارکٹ میں فیل کے لیے ایوینیبل ہے تو وہ اس کا خریدنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پوائنٹ سیل پروموشن پروموشن کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جسرم آپ لوگ اگر امتیاز میں جا رہے ہو شاپنگ کرنے کے لیے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروموشن ٹیبل پڑا ہوتا ہے سیل پروموشن ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ تر کیا چیزیں اپنے کو ملتی ہے بائن گیٹ ون بائن گیٹ ٹو یا بائن ہاف پرائز ٹھیک ہے تو یہ پروموشن ہوتی ہیں جس میں آپ چیز کو بہتر ویمیل اپنے کسٹمر تک پنچاتے ہیں تاکہ چیزوں کو سیل کو بڑھا سکے ہم ٹھیک ہے سیل پروموشن ہاتھ امرز as an integral part of selling functions it consists of form of promotions such as coupons, product samples and derivatives that support advertising and personal selling in other words are non-personal marketing activities other than advertising, personal selling and public relations that simulate consumer purchasing the dealer effectiveness بائن گیٹ ٹھیک ہے کہ وہ اچھا باد کاتا ہوتا ہے کہ چیز سیل نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کو پروموشن دینے پڑھتے ہیں coupons دینے پڑھتے ہیں سیمپلز دینے پڑھتے ہیں لوگوں کو کبھی at least ہماری جسے نام یہ سنسلک والے ہیں سنسلک والوں نے جب یہ conditioners نے انہیں introduce کروا ہے تھے تو تو ابھی نہیں اتنا لوگوں کا رجوعان تھا تو انہوں نے چوٹے چوٹے سیمپلز بنا کر لوگوں میں ڈیوائیڈ کیے تھے اس کو کہتے ہیں پروموشن ٹھیک ہے لوگوں کو جو ہے سیمپلز کی شکل میں یا ہاف پرائس پر یا بائی ون گیٹ ون کی صورت میں پروموٹ کرنا چیز کو لوگوں تک پنچانا کہ بس لوگ ایک طفعہ ماری جیلیوز کر کے اس کو ٹیسٹ کریں اس کو دیکھیں پھر تاکہ جب وہ اس کو پسند کر رہیں تو اس کو خریدنے کی طرف آئیں تو یہ بھی ایک مارکٹنگ کی ٹرم ہے سیوٹ پروموشن اچھا نیکس ہمارے پاس پوائنٹ ہے سیلن سیلنگ is not only the important function of marketing but it's also a basic reason of any business activity ہم جو بھی چیز بناتے ہیں اس کا basic purpose چیز کو سیل کرنا ہوتا ہے میں نے 40 50 یا 100 جو کلٹنز ہیں وہ اس چیز کے تیار کیے ہیں تو اس کو لے کر میں نے گوڈاون میں نہیں سنبھال کرکھنا میرا مقصود سیل کرنا ہے میرا مقصود سیلنگ ہے اور سیلنگ ہوگے تو ہی مجھے ریپنی اور میری مینی بہت میرے پاس آئے گی نا اگر پاس سلنگ comprises of all personal and impersonal activities finding, securing and developing a demand for a given product or service in the communicating the sale of it the main elements of involving in sale are establishment of contact with the purchaser creation of demand negotiation and settlement of terms and print into agreement for the sale of goods, product, planning and development اب وہ ان سارے پانچ پوائنٹس میں سٹیب با سٹیب کہہ رہا ہے کہ اپنے جو پرچیزر ہیں ہم سیلر ہیں تو ہمارا جو سامنے پرچیزر ہیں ان کے ترمیانے کانٹیکٹ ہونا چاہیے دیکھیں ان کے جو ڈیمانڈ ہے جب ان کا اپنی کانٹیکٹ ہوگا میٹنگ ہوگی ہم ان کے ساتھ جو اب اپنی دیمانڈ ہمیں بتائیں گے تو دیمانڈ ریس ہوگی نا کرییشن ڈیمانڈ ہوگی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیلر اور پرچیزر کے دمیان ایک ٹرم ایک کانٹریکٹ ٹھیک ہے ایک سیٹلمنٹ ہونا کہ مجھے اتنی کانٹری میں اتنی اس کوالٹی کے ساتھ فلان چیز اتنے دیر میں چاہیے ٹھیک ہے اس لیے کہتے ہیں سیٹلمنٹ ہوگی twin گہ چ逪ی سے پہنچ کانٹی کریں تو سیٹلمنٹ ہوگی ٹھیک ہے اگرم طرح جب ان کی سیٹلمنٹ ہوگی bardziej وہ اینٹر ہوتے ہیں اگریمنٹ کے اندر ٹھیک ہے کہ اب میں تمہارا سیلر ہوں تو میرے پرچیزر ہوں میں تمہیں اتنی پرڈیکٹ اس پرائس کے ساتھ جو ہے اتنی دیر تک تمہیں اویلیبل کر دوں گا چیز پنچا دوں گا پرڈیکٹ پلاننگ اینڈ ڈیویلیپمنٹ چیز پرچیز پرچیزر تک پہنچ گئی فانیل کنزمر تک پہنچ گئی انہوں نے سیل کی اس کے بعد آپ تا جو دیویلیپمنٹ پرچیزر تک پہنچ گئی پرچیزر تک پہنچ گئی اچھا نیکسٹ ہوں ہمارے پاس جنرل جس میں ہے فانینسنگ اینڈ ریسک تیکنگ فانینسنگ میں نے آپ کو کپٹل مارکٹ یا کپٹل اکاونٹنگ میں بھی آپ نے چیز پڑ پڑی ہوگی اینڈو اینڈو اینڈی ایم بی ایس میں جس کا فانینس کا پارٹ ہے اس میں فانینسنگ کے بغیر بسنس نہیں چلتے ٹھیک ہے فانینس جو ہے Nós جو ہے ایک لائف بلٹ کی طرح ہے میں نے یہ چیز آپ کو کلاس میں بتا ہے پیسے کے بغیر ب گارو بار نہیں چلتے تو فانینس کہاں سے کٹھا کرنا ہے کس ریٹ کے ویڈاا نہیں فانینسنگ کس سے ہم نے جو فانینسنگ لینی ہے جو ہمارے فانینسر ہیں وہ کون ہوں گے یہ بھی ایک مارکٹنگ کی ترم ہے ٹھیک ہے فانینسنگ انسیسری کیش ویڈیٹ انگتیزیں بنفیادیڈیس ہر دپارٹمنٹ کو اپنے کام کے لیے ورکنگ کے لیے جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پیسی کی ضرورت ہوتی ہے اب بزنس کونٹ دیپنڈس اپون کپٹل منی وچھ اس کارڈ آئیف بلیڈ آف بزنس وہ ہی بار 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 کے لائف بلیڈ کی طرح ہوتی ہے ایک سیجن کی طرح ہوتی ہے اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا پیسہ نہیں ہے تو ہم کوئی بھی نیا پروڈیکٹ سٹار نہیں کر سکتے اور رننگ پروڈیکٹ کو بھی سکسکلی کمپلیٹ نہیں کر سکتے کے لیے ہمارے پاس کیپٹل نہیں ہے تریڈیٹ فنینسنگ آسو نیبلسا منفیکچر ہونسلر ایس وال ایس روٹیلر تو اپریڈ بسنس وید لیس کپٹل جو ہماری فنینسنگ ہوتی ہے یہ ہمارے منفیکچر ہونسلر ایس روٹیلر ہاں کسی کو اپنے کاروبار کو آگے جو بڑھانے کے لیے بہر ضروری ہے جو میں نے آپ کو بزنس انٹوڈیکشن ڈو بزنس سے سٹارٹ کروایا تھا بزنس کے بارے میں آپ بزنس کے ابجیکٹیوز بزنس کے لیے ٹرمز پڑھائی تھیں اس میں میں نے آپ کو ایک بار پڑھائی تھی رسک کی جو رسک نہیں لیتے وہ کاروبار نہیں کر سکتے اب ضروری نہیں کہ جو انویسٹمنٹ آپ نے لگائی ہے وہ ہنڈرین ٹین پرسند آپ کو پروفٹ دیکھ جائے جہاں پہ آپ کو پروفٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو لاز بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ایک مارکٹنگ کی ٹرم ہے کہ رسک لینا کام میں مارکٹنگ اف گوڈز اور سیبسیز نوٹ فری فرم رسک تا چینج انڈیمانڈ پرائیس پرچویشن کمپٹیشن انڈ بیڈیٹس آنسو کن افیکٹ تا مارکٹنگ ایٹیوٹیز کہتا ہے کہ جو چیزوں کی مارکٹنگ ہے وہ آسان نہیں ہے یہ فری اف رسک نہیں ہوتی ہم مارکٹنگ کر کے ایڈوٹائز کر کے چیزوں کو سیل کر دیں بعد میں ہمارے بیڈرز ہو جائے جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں وہ ہم سے اچھی پروک لے کر آجائیں یا جو پرائیس فلکچوی ایکانومی میں دیکھیں آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے جسنا بھی ہلا ہماری ایکانومی کے پر ہوت ڈاؤن جا رہے ہیں اور جو ہمارے ریٹیلر ہیں وہ ہر چیز کو زیادہ پر سیل کرنے کی پششیش کر رہے ہیں تو پرائیس فلکچویشن ہو جانا ٹھیک ہے it is true that the risk involved in marketing can be avoided however they can be reduced risk of price fluctuation can be transferred to hedgers and losses due to natural factors and recovered from insurance ہیڈرز کہتے ہیں یہاں پہ ایک ورڈ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے transfer to hedgers یہ آپ کی انشورنس کی ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بک کھول کر سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کو لازمی یہ نظر آئے گا hedgers ٹھیک ہے یہ just like of insurance ٹھیک ہے not properly insurance but it's example here it's term of insurance کہ ہم اپنا جو loss ہے وہ اپنے hedgers کو اوپر جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے جو loss ہے اس کو compensate کریں ٹھیک ہے تو اس جو point کے ساتھ ہمارا یہ جو topic ہے وہ میں یہاں پر wind up کرتی ہوں اور آپ کا جو next انشاءاللہ میں آپ کو next جو ہمارا lecture ہوگا وہ ہوگا market and classification of market ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اور kindly ان لیکچرز کو ساتھ ساتھ پرپیر کرتے جائیے گا آپ کے ایگزیمز کے بارے میں کبھی بھی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے کبھی بھی انامس ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمارے ملک کے اللہ حافظ بہت جلدی بہتر کرے تاکہ ہم اپنے جو سیشن ہمارے ملک کے لئے ساتھ سکتے ہیں پروپر طریقے سے کوالیج میں ٹھیک ہے اللہ حافظ